موڈی جی ہمارے بھائی ایک والا حق ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی جان جیسے ہیں جس میں وہ صاف صاف یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ نرندر موڈی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارا بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم کھلے عام انڈیا مسلم خواتین انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم آزاد ہوئے تو انڈیا اور پاکستان میں فرق تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا پھر ایک تائم آیا کہ ہمارے فرق تقریباً برابر برابر ہو گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کبھی سعودیہ سے دو ارب ڈالر لے رہے ہیں یو اے ای سے ایک ارب ڈالر لے رہے ہیں موڈی جی کا اتنا فین بان چکا ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ یوگی جی بھی وہ دل جیت رہے ہیں آپ دیکھ لیں کتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا اور انڈیا جو ہے وہ ایک ہزار ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اب ان فشرز کو کیسے فل اپ کیا جائے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی کام نہیں کی ڈیموکریسی بھی کام نہیں اگر یہاں پہ ہمارے کوئی مندر بنایا جا رہا ہوں پاکستان کے در تو ہم نے رولا ڈالنا تھا کہ نہیں رولا انہوں نے بننے نہیں دیا جو انشینٹ پولیسٹیکل سائنس کا کونشنس یہ ہے کہ بھارت ایک ایک اولیڈی کونسیپٹ ہے اس کے اندر یہ کئی ویبندتاؤں کو جن میں دیتا ہے انڈیا مسلم جو ہے کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ نریندر موڈی جو ہیں ہمارے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم کھلن کھلا جو ہے نریندر موڈی کو تمام انڈیا مسلم خواتین سپورٹ کر رہے ہیں ورنہ کیا ہم لوگوں کی زندگی تھی کیا ہم نے اپنی امیوں کی زندگی نہیں دیکھی ہے کس طرح کی لائف انہوں نے جیئے آج ہم اپنی بچیوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں ہم وہ جنوریشن ہے جو ہم نے اپنی مماں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی بچی کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا بدلہ مل رہا ہے وہ ہمیں احساس نہیں ہے ہلو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاکتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان موڈی جی کو بھائی چان کہے جانے پر کتنا جلا بھونا بیٹھا ہے ڈلی میں مسلم سمودائے کی مہیلاؤں نے پرائیم نیسٹر موڈی کے من کی بات سنی وشیش پراثرن نے مسلم وشیش کر مہیلاؤں کو آکرشد کیا اس دوران پراثرن میں اپستید لوگوں میں سے ایک شابانہ رحمان نے پرائیم نیسٹر موڈی کو اپنا بھائی چان بتایا ایک گیر سرکاری سنگٹھن انڈین مائنورٹیز فاؤنڈیشن دورہ آیوجیت وشیش پراثرن ایسے سمیہ میں ہو رہا ہے جب اسی سال آم چناؤں ہو رہے ہیں پراثرن نے ویفین آیو سموہوں کے مسلم پرتی بھاگیوں وشیش کر مہیلاؤں کو آکرشد کیا پرائیم نیسٹر موڈی کو بھائی چان کہتے ہوئے شابانہ رحمان نے ویفین سمودھائی تک پہنچنے کے ان کے پریاسوں کو ریکھانکیت کیا انہوں نے کہا کہ کسی انہیں پارٹی یا سرکار نے ہمارے لیے اتنا نہیں کیا جتنا پرائیم نیسٹر موڈی نے کیا پاکستانی میڈے چرچہ کر رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر موڈی ہندووں کی نہیں مسلمانوں کی بھی چان ہے ہمیں بھارت کی ڈیموکریسی سے کچھ سیکھنا چاہیے ہمارے جہاں ہندو مندیروں کو نشٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں بھارت میں سب سے بڑی مسجد بن کر تیار ہونے والی ہے پاکستان کے مسلمانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے وہ لوگ محفوظ نہیں ہے اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ دبی ہوئی گھٹی ہوئی زندگی گزارے ہیں لیکن اب سوشل میڈیا پر ہندوستان کے مسلم خواتین کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے جس میں وہ صاف صاف یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ نرندر موڈی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارا بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم کھلے عام انڈین مسلم خواتین انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈین مسلم کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ نرندر موڈی ہمارے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم کھلن کھلہ نرندر موڈی کو تمام انڈین مسلم خواتین سپورٹ کر رہے ہیں تو بلکل یہ بات سچ ہے تو یہ اچھے ہے نرندر موڈی آپ جہاں پہ دیکھ سکتے کہ ایڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوا ہے انفیکٹ ہم ایک دن بڑے ہیں ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں لیکن آج آپ وہاں پہ صورتحال اور حالات دیکھ لیں اور یہاں پر لٹریسی ریٹ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے انفیکٹ ہمارے پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے ان کے بچوں کو بھی ٹیچ نہیں کرتی وہاں پہ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ آپ ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں جا کر وہاں پہ ہر چیز میں ڈیویلپمنٹ ہوگئے انفیکٹ وہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہم ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان پہ لڑ رہے ہیں ہماری اسٹیپلشمنٹی وہ نہیں ہے دیکھیں ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ انٹی اسلام ہے انٹی مسلم ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے انہیں مار رہے ہیں انہیں آزادی حاصل ہیں لیکن وہاں کی خواتین دیکھیں باہ ہجاب کھلن کھلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مودی ہمارے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم مودی سرکار کو نریندر مودی کو کھلے ہم سپورٹ کر رہے ہیں مطلب یہ بہت بڑی باتر تمام ان مسلمانوں کے مو پر ایک قرارہ جواب ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہندوستان میں نینے والے مسلمان سیف نہیں ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا تک یہ کہ فیک پروپاگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہماری پولٹیکس اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پولٹیکس کو کون چلا آ رہا ہے سب کو بہتر معلوم ہے اسلامباد میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں خود بلوچ کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں اسلامباد میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں ایک پلس کلب تک نہیں دیا گیا وہاں پہ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں دنوں تنہا لڑ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی سپورٹ کرنے نہیں آ رہا کوئی ہمارا عمدرد نہیں آ رہا اب یہی اگر بات ہوتی کسی اور کمیونٹی کی ہوتی ہے کسی اور کاسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی تو ابھی پورے پاکستان میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا ہمیں 1947 سے ہمیں ڈیگریٹ کیا گیا ہے ہمیں کوئی حقوق نہیں دیئے گیا ہمیشہ سے ہمارا یہی ہے جب بھی ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ انڈیا کی طرف ہمارا دیان بٹکانے کے لئے فیک پروپاگنڈا بناتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ان سے بچیں فیک پروپاگنڈا سے بچیں میرا ماننا یہی ہے کہ اپنی جو تعلیم ہے اپنا شعور کا صحیح استعمال کریں میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انڈیا مسلم کی فکر کرنے کے بجائے ہماری فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہماری فکر چھوڑ دیں اب اپنی فکر کریں اپنے ملک کے جو حالات ہیں اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے انڈیا کو لے کر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ بھی وہاں پر رہنے والے مسلمان جو ہے محفوظ نہیں ہیں انڈیا نے کیسی آزادی حاصل کر لی انڈیا نے کیسے ترقی حاصل کر لی وہاں پر تو مذہبی آزادی حاصل نہیں تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر مذہب کو لے کر اتنا فتنہ اتنے فساد نہیں پیدا ہوتے جتنے پاکستان میں اب دیکھیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادی ختم نہیں ہوتا باقی تو بات کی باتیں ہیں جب تک ہم ریلیجیس سے باہر نہیں نکلتے ہم انسانیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہمارا پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ریلیجیس ایکٹیوٹیز میں پسایا گیا ہے شروع سے ہمیں بس ایک آئے کہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو مارو تو ہمیں اسی میں لگایا گیا ہے میرا ماننا یہی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ہم سے اتنا آگے نکل چکے کہ مانے حالے دس سال میں اگر فل ڈیویلیپمنٹ ہی طرف توجہ دے تو بھی ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے اب دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ مذہب میں فسا ہوا ملک نہیں ہے وہ ہر ایک ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے جہاں پہ اس کے ملک کا فائدہ انہیں نظر آتا ہے اب آپ دیکھیں لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہم کافروں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں اب دیکھیں جتنی بھی اسلامی کنٹری ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں اور ان کی ترقی کا میں کہتے ہوں یہی راز ہے کہ وہ مذہب کو ایک طرف رکھ کر اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے ملک کے دیویلپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور ٹریڈ کر رہے ہیں بلکل ہی بات تو آپ کی صحیح ہے جیسے کہ میری انفورمیشن ہے کنٹری جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ پلینز لے کر جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس یہ ڈیویلپمنٹ پلینز ہیں آپ اس میں کیا کنٹروبیوٹ کریں گے جبکہ ہمارے پولیٹیشنز جب بہار ملک میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مانگنے نہیں آئے وہ مجبوری ہے جب ہم آزاد ہوئے تو انڈیا اور پاکستان میں فرق تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا پھر ایک تائم آیا کہ ہمارے فرق تقریباً برابر برابر ہو گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کبھی سعودیہ سے دو ارب ڈالر لے رہے ہیں یو اے ای سے ایک ارب ڈالر لے رہے ہیں ایشیای ترقی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر لے رہے ہیں عالمی بینک ورل بینک سے پچاس کروڑ ڈالر لے رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ایک ہزار ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اب ان فیشرز کو کیسے فل اپ کیا جائے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی کام نہیں کی ڈیموکرسی بھی کام نہیں کی پاکستان کی ایکانومی کے لیے اس کا کوئی انیکہ ٹیکنیکل سلیوشن کوئی نہیں